بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز فجر پڑھنے کے فوراں بعد ایک تسبیح پڑھتا ہوں غیب سے تین کروڑ کماتا ہوں پہلی بار سینے کا راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں محترم دوستو آج آپ کو ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے ہر شخص یہ کہے گا میں تین کروڑ کماتا ہوں اور میں امیر و کبیر بن چکا ہوں اور لاکھوں عربوں کا میں مالک ہوں یہ مختصر چھوٹی سی تسبیح ہے جس کو خود میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کروڑوں کے مالک بن جائیں گے آپ کی تنگ دستی غربت دور ہو جائے گی اگر آپ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو عرب پتی بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ایک صحابی رسول آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر دی ہے میرے اور آپ کے پیارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے مخلوق کی تسبیح ہے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے جب صبح صادق شروع ہو یہ تسبیح ایک سو بار پڑھ لیا کرو اور وہ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیب استغفر اللہ وہ صحابی رسول یہ سن کر چلے گئے اور کچھ مدت کے بعد واپس تشریف لائے اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میں وہ تسبیح پڑھتا رہا وہ تسبیح کا وظیفہ کرتا رہا اس کی برکت سے دنیا اتنی زیادہ میرے پاس آ گئی کہ میں کہاں رکھوں اور اس دنیا کا کیا کروں محترم دوستو اس تسبیح میں اتنی طاقت ہے آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ حزوجل دنوں میں امیر و کبیر بن جائیں گے آپ کی طرف رزق چل کر نہیں بلکہ دھوڑ کر آئے گا محترم دوستو علماء کرام فرماتے ہیں اس تسبیح کو فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد ایک سو بار پڑھ لیں انشاءاللہ حزوجل آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور دنوں کے اندر آپ امیر و کبیر بن جائیں گے انشاءاللہ حزوجل حزوجل